ایسے دوستوں السلام علیکم پچھلے ہفتے میں نے جب ویڈیو بنائی تھی تو فیس بک نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی تھی تو مجبورت میں پھر بنا رہا ہوں وہی والی نہیں ہے زیرے ڈیفرنٹ ہے اس بار آئی ایم ایف اور چائنا کے آگے جو پاکستان کی معیشت کو پاکستانیوں کو گروی رکھ دیا گیا ہے بیج دیا گیا ہے اس کے بارے میں کچھ میں عرض کر دوں کہ پاکستانی فوج کی جو ریکوائرمنٹس ہیں جو ان کی لالچ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے عمران خان کو لائے گیا اور پاورلیس عمران خان جو ٹوٹل ڈکٹیشن پہ چل رہا ہے چپڑاسی بنا ہوا ہے اس کو پوری دنیا میں بھیج کے وہ کرزہ لے رہے ہیں لیکن اب مل نہیں رہا تو انہوں نے آئی ایم ایف کے آگے سب کچھ بیج دیا ہے بھئی مجھے گلا شکوا باکر صاحب سے نہیں ہے جن کو اسٹیٹ بینک کا گورنر بنایا ہے وہ تو کوالیفیڈ آدمی ہے ان کو تو نوکری کے اوفر ہوئی ہے وہ نوکری کرنے آگے بھائی اصل تو گلا شکوا یا جو بھی ہے وہ آرمی سے ہے جو کرتا دھرتا ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ کے نام سے کہا جاتا ہے کیونکہ نکک آبا کہا جاتا ہے کچھ بھی کہہ لیں کیونکہ ہمارے ہاں مشرقی عورتیں شہروں کے نام لیتے نہیں اور یہ پاکستانیوں کے باپ ہیں سالے آرمی والے تو یہ لے کے آئے ہیں جو آئی ایم ایف کی ٹیم کو حفیظ شیخ صاحب کو بنایا ہے وزیر خزانہ تو ان لوگوں سے ہمیں تھوڑی گلا ہے ان کو تو نوکری کے اوفر ہوئی ہے اصل گلا وہ ہے کہ جب نواز شریف کے دور میں آپ لوگ پھر کیوں اتنے چلہ رہے تھے کہ قومی غیرت کا مسئلہ ہے آئی ایم ایف سے کردے لیے جا رہے ہیں میں آئی ایم ایف سے کردے کیوں لیے جا رہے ہیں آپ کے پچھلے دس سال میں ملیٹری سپینڈنگ آپ کی سات سو گناہ زیادہ بڑی ہیں مطلب کوئی ایک سات گناہ زیادہ بڑی ہیں سات سو پرسنٹ ان کو تو آپ پورا کر نہیں سکتے یہ ایک ایک ملین ڈالر کا ایک ایک میزائل جو بنا رہے ہیں وہ میزائل کی ایکسپیری ڈیٹ ہوتی ہے آپ مجھے بتا دیں ستر سالوں میں کتنے میزائل چلے ہیں یہ ملین میلین ڈالر کا میزائل بناتے ہیں اس لیے کہ ان کی کیک بیکس ہوتی ہیں سالوں کی آرمی جنرلز کی ان کو کوئی پوچھنے والا تھوڑی ہے ملیٹری بجٹ کا آپ کو حساب کتاب تھوڑی لے سکتے ہیں کسی نے آج تک کسی کے باب کی امت نہیں کہ ان سے پوچھ سکے کہ بھائی یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے یہ سارے ملیٹری میں میں یہاں پہ لنڈن میں رہ رہا ہوں بھائی میں آپ سے بتاتا ہوں آپ کو کہ یہاں پہ ایک بچہ میں یہاں رہتے ہوئے پڑھانے کے لیے یونیورسٹی کا سال کا مینیموم پچیس ہزار پاؤنڈ ہے ایک بچہ پڑھانے کا یہاں کا رہائش ہی ہوتے ہوئے میں تو یہ پاکستان سے بھیجتے ہیں ملیٹری کے جنرلز اور کرنلز اور یہ سب اپنے بچوں کو یہاں پڑھنے کے لیے چار چار بچوں کو کہاں سے پورا کرتے ہیں ان کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے یہ سالے ملک بیچ رہے ہیں یہ ملک بیچ کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں وہ اسامہ بن لادن کو جس نے کرنل نے بیچا تھا پچاس ملین ڈالر اس کو ملے سین ڈیاغو میں پرائیوٹ آئر لائن کلب میں پرائیوٹ جہازوں میں گھوم رہا ہے سالے کرنل پاشا سے کسی نے پوچھا ہے کہ بھائی یہ جو تم پانچ پانچ دس دس کڑوڑ روپیا ہر دوسرے دن مصطفیٰ کمال کو دیتے تھے کہاں سے آتے تھے تمہارے پاس یہ کیونکہ آپ ان سے پوچھ تھوڑی سکتے ہیں حساب کتاب نہیں لے سکتے ان کی جو غیر آئینی غیر قانونی کام کرتے ہیں اس میں یہ لاکھوں کوڑوڑوں روپیا قوم کا لگا دیتے ہیں ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ بھائی کیوں لگا رہے اور کیسے لگا رہے اور اور اس میں سے تم لوگ کی کتنی کیک بیکس ہوتی ہے تو یہ تو ملک کا حل کیا ہوا ہے آئی ایم ایف کے آگے بیچ دیا ہے پورا ملک اب آئی ایم ایف کیا شرائط رکھے گی جب شرائط ماننے کے لیے آپ نے گورنر وزیر خازانہ ایف بی آر کا چیرمن سب ان کا اپنا بندے لگا دیئے ہیں عمران خان کی تو حیثیت نہیں ہے اس کا تو ایفن وزیر داخلہ بھی ایک جلال جنرل کو لا کے لگا دیا گیا ہے وہ تو ایک چپراسی بنا ہوا ہے اور اس کی ٹیم علی زیدی کو لے لیں فیصل واوڑے کو لے لیں یہ لوگ آئیاشیاں کر رہے ہیں ان لوگوں کی ایک خواہش تھی کہ ہم بھی کبھی وزیر بن جائیں حالانکہ کراچی میں رہتے ہوئے یہ کونسلر نہیں بن سکتے تھے آرمی نے ان کی خواہشات پوری کی ہیں تو یہ آج آرمی کے بوٹ چارٹ چارٹ کے ان کی ضروریات پوری کر رہے ہیں جبکہ آرمی کے ضروریات کوئی پوری کر سکا ہے آج تک رونلڈ ریگن نے بارہ بلین ڈولر یک موشت ایک بار ادا کیے تھے زیاؤ لگ کو اس زمانے کے وزیر خزانہ محبوب الحق فرماتے تھے ایک تقریر ایک جگہ تقریر کرتے وہ انہوں نے فرمایا تھا کیا کبھی اس بارہ بلین ڈولر کا کہیں حساب کتاب ملا ہی نہیں کہ کہاں گئے کہاں چلے گئے بھائی آپ پوچھے نا کہ زیاؤ لگ کی تنخواہ کیا تھی اس کا بیٹا بلینر کیسے بن گیا بھائی جہاں یہ ان سارے جنرلز کے بچے آیاشیاں کرتے ہیں بہریہ ٹاؤن میں رہتے ہیں عربوں روپیہ کماتے ہیں اس لیے کہ ان سے کوئی پوچھا نہیں جا سکتا ملک کا بیڑا گرک ہو گیا ملک پورا گروی رکھا ہوا ہے ملک بیٹھ دیا ہے لیکن آرمی سے پوچھنے کی امت نہیں ہم جیسے لوگ غدار ہیں وہ کرنل صاحب جو سینڈ ڈیاگو میں بیٹھے ہوئے ہیں اسامہ بیچ کے وہ غدار نہیں ہے میں غدار ہوں مجھے نیچے کومنٹ بھرپور فیس بک کی مجاہدین لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ کراچی آ کے بات کرنا پاکستان آ کے بات کرنا باہر بیٹھ کے بڑے تو بہدر بنتا ہے دوسرے لفظوں میں وہ مان رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں بولنے کی اجازت نہیں ہوگی پاکستان تو آتو سے ہی تیرے کو الٹا لٹکا کے ماریں گے کیونکہ آپ پوچھ تھوڑی سکتے ہیں آرمی سے آرمی کے کسی چیز پر اعتراض تھوڑی کر سکتے ہیں بے جنرلیسٹوں کو دیکھ لیں مشرف کے دور میں بھی ڈکٹیٹر تھا مشرف لیکن آزادی تھی حامید میر کا کیپٹل ٹاک چل رہا ہوتا تھا مشرف کے دور میں جیجز مومنٹ کو لائف دکھایا جا رہا تھا نواز شریف کی بے نظیر بھٹو کی جب واپسی ہوئی تھی تو براؤن ڈی کلوک میں کوریٹ چل رہی تھی وہ ڈکٹیٹر کا دور تھا اور آج کے دور میں غفورہ پریس کانفرنس کرتا ہے پچپن ریکن ریکنائز بہترین جنرلیسٹ جو لاکھوں کڑوڑوں کماتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ماتی کے مادو کی طرح ایک سوال نہیں کر سکتے وہ ان کو پتا ہے کہ سوال کریں گے شام کو غائب ہو جائیں گے گل بخاری وغیرہ کیوں ملک چھوڑ کے باہر بھاگی ہیں کیونکہ ان کو تو اغوا کر لیا تھا نا اسی طرح ہم سے کہہ رہے ہیں کہ واپس آ کے بات کرو ابھی واپس کیا آ کے کریں واپس آ کے تم لوگ پاکستان میں بھوٹ چاٹنے میں لگے ہوئے ہو ہمیں واپس بلارے ہوتا کہ ہم بھی جا کے وہاں مار کھا کے چپ چپ بیٹھ جائیں باہر بیٹھ کے کم از کم بولتو رہے ہیں اتنا تو حسنہ رکھا ہوا ہے کہ باہر بیٹھ کے بھی ہم بول رہے ہیں چائنہ کا آگے پورا ملک بیج دیا ہے مجھے یہ بتائیں پنجاب سے اتنی لڑکیاں اغوا کر کر کے چائنہ میں سیکس ٹریڈ اور ہیومن سمیگلنگ اس پہ بھیجی جا رہی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کیونکہ چائنہ تو آپ کا باپ ہے پاکستانی فوج نے چائنہ کو باپ بنا کے پیش کیا ہے اگر انڈیا میں یہ جو پابندیاں مسلمانوں پہ چائنہ نے لگائی ہیں اوگر مسلمانوں پہ ایک ملین مسلمانوں کو کنسنٹریشن کیمپس میں بند کیا ہوا ہے نام محمد رکھنے کی اجازت نہیں ہے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں داڑی رکھنے کی اجازت نہیں برکہ پہننے کی اجازت نہیں لیکن مجالے جو کوئی بول سکے کوئی ایک فیس بک کی مجاہد جو کہ اتنی بڑی بڑی لمبی چھوڑتے ہیں سالے آکے بات کرو نا چائنہ کے خلاف لیکن نہیں وہاں ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے کیونکہ چائنہ کو تو والد محترم کی طور پہ عزت کی جاتی ہے پاکستان میں یہ آپ کی آرمی نے آپ لوگوں کو اس لائن پہ اور دھندے پہ لگایا ہوا ہے تو بھائی صاحب یہ تو ملک اور قوم کا حال ہے اس وقت اور پھر رمضان منا رہے ہیں ارے پہلے یار منافقت چھوڑو پھر مسلمان بنو گے تم منافق مسلمان نہیں ہو سکتا پوری قوم بوٹ چاٹنے میں بھول گئی ہے اپنی جو ہماری جو ثقافت ہے سب بھول گئے ہیں بے غیرتی کی انتہا پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں کیونکہ قوم نے قوم کو کسی قابل چھوڑا نہیں ہے آپ مجھے کوئی ایک فوجی بتا دیں جو بھوکا ننگا ہو ان کی عیشیاں چل رہی ہیں علی زیدی آپ وہ یہ پی ٹی آئی کے الوی ان لوگوں کو دیکھ لیں نا اہل لوگ پوری نا اہلوں کی ٹیم ہے میں آرمی سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ نے آئی ایم ایف کے نون الیکٹیڈ لوگ لانے تھے آپ نے نون الیکٹیڈ لوگوں کو حوالے پاکستان کرنا تھا تو یہ جو سیکڑوں ہزاروں پی ٹی آئی کے لوگ آپ نے پارلیمنٹوں میں بھرے ہوئے ہیں صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں سینٹ میں آپ نے ان کے منسٹر بنائے ہوئے ہیں نون الیکٹیڈ لوگی جب لانے تھے تو ان کو اتنی بھاری برکم تنخواہیں دے کے لکھنے کی ضرورت کیا ہے مجھے صرف اتنا سمجھا دے کوئی پھر ان لوگوں کے اوپر کیوں اخراجات کر رہے ہیں پھر ختم کر رہی ہے ڈیموکریسی کا ڈھکوصلہ سیدھا سیدھا کہیں کہاں جی عمران خان امیر المومنین ہیں اور ان کے انڈر میں یہ ہم آئی ایم ایف کی ٹیم اور یہ یہ جنرل وزیر داخلہ وزیر خارجہ اور یہ سب ہوں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ عدالت نے جانگیر ترین کو نا اہل قرار دیا ہے لیکن وہ ڈیپیٹی وزیر آزم بلکہ عمران خان سے زیادہ اختیارات وہ رکھتا ہے پنجاب میں سارا حساب کتاب وہ چلا رہا ہے بھئی آپ معمولی سے مثال لے لیں کہ پانچ روپیا آپ کے چینی کی اوپر قیمت بڑھتی ہے نا تو آپ سوچ لیں کہ جانگیر ترین کو اربوں روپے کا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ سب سے بڑا چینی کا جو ڈان ہے وہ جانگیر ترین ہے جانگیر ترین تمام میٹنگوں کو ڈیل کر رہا ہے ذرائی پولیسی آپ کی جانگیر ترین بنا رہا ہے ٹیکس پولیسی آپ کی جانگیر ترین بنا رہا ہے جبکہ وہ عدالتوں سے نا اہل ہے یہ میرا ملک ہے میں پاکستانی ہوں اس پہ مجھے بالکل فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں لیکن مجھے شرمین کی ہے کہ میرا پاکستان ہم لوگ بزدل بن چکے ہیں ہمارا پاکستان غاسبوں کے قبضے میں ہے اس کو چھڑانا ہم لوگوں کا فرض ہے میرے ساتھ آپ کچھ بھی کر لیں میں بولتا رہوں گا مجھے آپ نہیں روک سکتے اسی طرح بے شمار آوازیں اٹھ رہی ہیں انشاءاللہ ہم پاکستان کو ان ظالم جنرلوں سے آزاد کرائیں گے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اور آج جو پاکستان کا حشر ہوا ہے وہ ان جنرلوں کی وجہ سے ہوا ہے ایک دن آئے گا ایک دن آئے گا کہ یہ دھرنے جتنے ہو رہے ہیں یہ جی ایچ کیو کے سامنے ہوں گے اور آرمی کے سارے ہر شہر میں آرمی کے کنٹنمنٹ کے اندر جا کے یہ دھرنے ہوں گے اور ایک وردی والے کو کھینچ کے ان کے جسموں سے ان کے ناپاک جسموں سے پاک وردی اتاری جائے گی اور ان لوگوں کو بند کر کے الٹا لٹکا کے چھتر مارے جائیں گے تب میں پاکستان آوں گا اللہ حافظ